صرف سکے سے میں نے بھی کہا تھا کہ ایک تو ریزولیشن کےulars ہے پکسر ریزولیشن اسadelیبہ اس کی کچھ اور ریزولیشن کے اگزیمپل ہیں ان میں ایک ہے سپیشل ریزولیشن سپیشل ریزولیشن ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے پکسر ریزولیشن یہ ہوتے واassicلی کے جس کے اندر ہم ایک اور چیزاد کرا رہے ہیں کہ اب ہم اس میں ایریہ بھی ڈیفائنٹ کر دیں گے ایرییا سے مراد کہ ہے کہکہ پکسر ریزولیشن ہمارے پاس کیا طی44 ہم نے سمپل کہا یہ چار لیٹسے دو روز اور دو کولمز تھے ہمارے پاس اس کے مقابلے میں سپیشل ریزولیشن کیا ہے کہ ہم ڈیفائن کریں گے کہ ایک سپیسیفک ایریا میں کتنے پکسلز ہمارے پاس موجود ہیں جیسے اس پرٹیکلر اگزیمپل میں میں نے کہا ہے کہ یہ پکسلز پر انچ کتنے ہیں ہمارے پاس اس سے مراد کہا جیسے لیٹسے کہ اگر میرے پاس یہ ایری ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک انچ ہے یہ دو انچ ہے یہ تین انچ ہے اور یہ چار انچ ہے تو اب اس انچ کے اندر اس والے اسے کے اندر کتنے پکسلز ہیں لیٹسے وہ چار پکسلز ہیں پھر اس کے اندر بھی چار ہیں پھر اس کے اندر بھی چار ہیں and so on تو اس میں سمپل اب ہمارے پاس کہا ہے جو یونٹ ہے وہ پکسل ریزولیشن سے تھوڑا بڑا ہو گیا اب وہ ویلیوز بجائے اس کے کہ ہم سمپل without any میرے بل یونٹ رکھتے ہیں اب ہم نے اس کو میرے بل یونٹ رکھ دی ہے جس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپیشل ریزولیشن جو ہوگی وہ ایک پر انچ یا پر سنٹی میٹر یا کوئی بھی ہم ویریبل لے سکتے ہیں اس کے انگینسٹ کتنے ہمارے پاس ان پکسل ویلیوز جب موجود ہیں اچھا اب یہ سپیشل ریزولیشن کا ہمیں فائدہ بسیکلی کیا ہوتا ہے سپیشل ریزولیشن وہ چیز ہے جو مختلف لوگ جو ہیں اپنے فارمولاز میں یوز کرتے ہیں جیسے اگر میں کمپیوٹر ویجن کے لوگوں کی بات کروں کمپیوٹر ویجن کے جو لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے وہ پکسل سائز کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پکسل سائز ہمارے پاس کیا ہے سائز سے مراد کیا تھا روز انٹو کولمز انٹو بٹ انٹو پکسل گرافک ڈزائنر جو ہے وہ ڈاٹس پر انچ کی بات کرتا ہے ڈاٹس پر انچ کی بات سے مراد کیا ہے کہ جتنے زیادہ dots ہمارے پاس لگیں گے اتنا زیادہ واپس میں connect ہوں گے اور اتنا اچھا image کی quality ہوگی اور اسی طرح monitors جو ہمارے پاس ہیں ان میں بھی dots per inch ہمارے پاس زیادہ use ہوتا ہے lines per inch جو ہے وہ laser printers میں ہوتا ہے آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا جو dot printers تھے پہلے وہ simple dots لگاتے تھے اور اس پر color کرتے تھے on the other end جو color latest نئے printers ہیں وہ lines لگاتے جاتے ہیں ان lines کے لحاظ سے چاہ رہے ہوتا ہے اسی طرح picture print جو ہے وہ again ہمارے پاس جو mobile phones ہیں جو devices ہیں tablets ہیں ان سب میں بھی ہم pixels per inch کو use کر رہے ہوتے ہیں تو special resolution اس لحاظ سے کافی important ہے اب pixel per inch کی اگر میں ایک example دینا چاہوں جس کے against اندر ہمارے پاس ایک common سی example ہم یہ لیتے ہیں let's say میں ایک Samsung Galaxy کا phone لے لیتا ہوں S4 کا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس pixel per inch کی کیا value ہوگی یعنی اس سے مراد یہ کہ کتنے pixel per inch ہمارے پاس چاہ رہے ہوں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک formula دیا ہو ہے جو formula تھوڑا سا اس طرح کہے کہ c is equal to basically p over a square plus b square a جو ہے basically ہمارے پاس height ہے اور b جو ہے وہ width ہے ہمارے پاس a is height and b is width of the resolution in pixel جیسے لیت سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ rows اور columns اس میں 1080 rows ہیں اور 1920 جو ہیں columns ہیں تو c جو ہمارے پاس کیا نکلے گی اس formula کے through that becomes this one اب میں pixel per inch اگر نکالنا چاہتا ہوں تو اس formula کو میں reverse کر دوں ppi یہ بنے گی c divided by diagonal size in inches یہ diagonal size in inches ہے تو diagonal size in inches جو basically galaxy s4 کا ہے وہ 5 بن رہے ہیں ہمارے پاس اب میں دوبارہ اس کو refresh کرتا ہوں basically ہمارے پاس وہ کیا رہا ہے میں کہتا ہوں میرے پاس ppi یا pixel per inch density جو ہے samsung galaxy کی ہے 441 اور یہ کس size کا image بنا رہا ہے اس کے لیے میں پتا ہونا چاہیے rows اور columns کا rows اور columns کا جب ہمیں پتا ہے اس میں اتنی 1080 rows اور 1920 columns ہیں تو وہاں سے ہمیں rows اور columns بنتے ہیں تو اب finally ان دونوں information کو use کرتے ہوئے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ samsung galaxy کی screen کا کیا size ہے اور وہ roughly 5 inch کے قریب ہمارا بنتا ہے moving on dots per inch dots per inch basically کہ again یہ میر ہے جو ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ جو ہمارے پر dot printers آتے تھے ان میں جب ہم کوئی چیز میر کرتے تھے تو وہ dot per inch کے base پہ ہوتے تھے یہ ڈیٹیل آپ خیر دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا بہت آپ انٹرنیٹ سے بھی search کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے میں نے ڈیٹیل کچھ سلائیڈ میں بھی لکھوئی ہے آپ اس کو go through خود اپنے layer time میں کر سکتے ہیں اچھا end effect کیا ہوتا ہے basically special resolution کا اب end effect basically یہ کہ جتنی زیادہ resolution بڑی ہوگی اس سے مراد کہ جتنی زیادہ number of rows اور columns زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ image کی quality بہتر ہوگی جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر special resolution 32 یا 64 ہے تو وہ اتنا زیادہ بہتر نظر نہیں آرہا لیکن اگر 1024 ہے تو آپ کو پھول جو یہ پھول دیا ہوئی ہے بہت زیادہ بہتر نظر آئے گا human eye کے لئے understand کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا اور یہی میں نے example یہاں پہ بتائی ہوئی ہے اور اس کے مختلف versions ہم نے بتائی ہوئے ہیں اور آپ بڑے easily دیکھ سکتے ہو کہ جب special resolution 2024 تھی تو وہ بڑا clear details تھی یہاں پہ یہ image بلرڈ ہونا شروع ہو گیا بلرڈ بلرڈ سے مراد کیا ہوتا ہے دھندلا image ہونا دھندلے سے مراد کیا ہوتا ہے جہاں پہ اس کی details جہاں وہ clear نہ ہو